نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دخترانِ اسلام کے لئے نظامِ حیات میں جو طریقِ کار وضع کیا اور اس پر بیعت لی آج اس کو اجاگر کر کے ہمیں اپنے تحذیب و تمدن کا ایک جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں اور کتنی دور آج ہمارے معاملات ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِزَسْتَعْطَرَتِ الْمَرْعَةُ جَبْ عَوْرَتْ خُشْبُو لَگَائِ فَمَرَتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوْ رِيْحَهَا خُشْبُو لگانے کے بعد وہ کچھ لوگوں کے پاس سے اس ارادے سے گزری کہ انہیں اس کی خوشبو پہنچے اگرچہ اس کا چہرہ ڈھاپا ہوا ہے وہ مکمل باپردہ ہے اور اس کا لباس شریعت کے مطابق ہے لیکن ایک ہلکا سا سبب اس کی طرف متوجہ ہونے کا اس میں پایا جا رہا ہے اس نے خوشبو اس نیت سے لگائی ہے کہ میں جب گزروں تو جو لوگ بیٹے ہوئے ہیں وہ میری طرف متوجہ ہوں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں اس کی شدید مزمت کرتے ہوئے اس پر لفظ زانیہ کا استعمال فرمایا مرد کی آنکھ جو برے ارادے سے غیر محرم کی طرف اُنٹھے وہ بدکار آنکھ ہے اور جس عورت نے خوشبو لگائی اور پھر وہ لوگوں کے پاس سے گزری اس پر اتنی وعید ہے کہ اس عورت پر فہیہ قضا کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدکار قرار دیا کہ اس کے اتنے سے عمل سے معاشرے میں گندگی پھیلے گی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر اس سے بھی سخت الفاظ استعمال کیے ابھی اس کا بے پردہ ہونا یا دیگر جو اسباب اور دوائی ہیں شہوت کو پڑکانے کے وہ موجود نہیں صرف خوشبو لگانے پر یہ وعید ہے اس حدیث کو سامنے رکھ گیا پھر آج کے حالات عورتوں کا بازاروں میں جانا میلوں ڈھیلوں کے اندر جانا اور بالخصوص یہ جو عورت مارچ کا پروگرام جس کا مقصد ہی بے ہیائی پھیلانا اور نظام اسلام سے بغاوت کرنا ہے اسلام کے اندر اس کی کتنی سخت وعید ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت جمعہ کے دن گھر سے نکلی تاکہ مسجد جائے میلے میں نہیں بازار میں نہیں وہ پارسہ عورت ہے مسجد میں نماز جمعہ کی ادایگی کے لیے جانا چاہتی ہے مگر اس نے خوشبو لگا لی وہ گلی سے گزر کے مسجد کی طرف جا رہی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ ایسا غسل نہ کر لے جو جنابت کی وجہ سے کیا جاتا ہے اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر ایک عورت سامنے سے آئی اور اس سے خوشبو آ رہی تھی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا امت الجبار اے اللہ کی بندی جئت من المسجد کیا مسجد سے تم واپس آ رہی ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو جب اس سے خوشبو آئی ظاہر ہے کہ وہ ویسے پردے میں تھی اسلامی لباس تھا اور کسی برے کام پر نہیں مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لئے آئی ہوئی تھی جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا جئت من المسجد کیا تم مسجد سے واپس آ رہی ہو قالت نعم اس نے کہا ہاں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے دوسرا سوال کیا وَلَهُ تَطَيِّبْتِ یہ خوشبو تم نے مسجد کے لئے لگائی تھی مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لئے تم نے یہ خوشبو لگائی قالت نعم اس نے کہا ہاں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اِنِّي سَمِعْتُو حِبِّ عَبَلْقَاسِبْ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لَا تُقْبَلُوا صَلَاةُ لِعِمْرَةُ تَطَيِّبَتْ لِحَازَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَا فَتَغْسْتَسِلَ غُسْلَهَ مِنَ الْجَنَابَا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اللہ اس عورت کی نماز کو قبول نہیں فرماتا جس نے مسجد آنے کے لئے خوشبو لگائی یہاں تک کہ وہ واپس گھر جائے اور غسل کرے جو کہ غسل فرض ہو جانے کی شکل میں مکمل غسل کیا جاتا ہے ایسا غسل کر کے آئے گی تو پھر اس کی نماز قبول ہوگی ورنہ اس کی نماز قبول نہیں